السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دیس ایز می ہیزرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیزرہ ویلوگ ویلوگ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن پہ کلک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی آج میں بہت مزی کی آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ ہے چکن مہرانی ہنڈی مگلائی چکن مہرانی ہنڈی جو کہ بہت مزی کی بنتی ہے اس ریسپی کو دیکھنے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے یہاں پہ میں نے ون کیجی ڈرام سٹکس لے لی تھی چکن ڈرام سٹکس میرے پاس آویلیبل تھی جو کہ میں نے یوز کی یہاں پہ میں نے لے لیا ہے کالی میچ پیسی ہوئی ایک چمچ لاز میچ پیسی ہوئی اور نمک زیرہ سکا دھنیا پیسا ہوا اور آدھی چمچی میں نے حلدی کی ایڈ کی ہے اور یہاں پر میں نے جو دہی لیا ہے ایک پیالی اس میں یہ سارے مسالہ جات مکس کر کے اور ڈرام سٹکس میں اس میں باری باری ایڈ کر رہی ہوں اور میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے یا پنہ بیس منٹ کے لیے آپ میرینیٹ کر کے اس کو رکھ لیں اور اتنی دیر میں میں کیا کروں گی بھو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے ڈرام سٹکس کو اچھے سے میرینیٹ کرنی ہے اور اس کو آپ نے رکھ دینا ہے بیس پتیس منٹ کے لیے یہاں پہ میں نے پیاز لے لیے ہاف کی جی میں نے پیاز لیے ان کو میں نے بڑا بڑا سا کٹنگ کر لیا اور یہاں پہ میں ایک پیالی آئل کی پین میں لوں گی اور اس کو اچھے سے کرم کروں گی اور یہاں پہ جو میں نے پیاز کٹنگ کی ہے اس کو میں اچھے سے فرائے کرو ہی آپ نے ان پیاس کو جو ہے نا براؤن نہیں کرنا آپ نے اس کو لائٹ براؤن بھی نہیں کرنا ہے اس طرح نرم رکھنا ہے تاکہ ہم اس کو گرائنڈ کر لیں یہاں پہ میں نے کچھ نٹس لی ہیں کاجو بادام اور ہری مرچیں آپ سا سے آٹھ حضرت ہری مرچیں آپ یوز کر لیں میں جیسے ہی پیاس تھوڑا سا ہمارا نرم ہوگا تو میں اس کی پیسٹ بنا لوں گی یہاں پہ جو میری نیشن والا چکن ہے وہ سائٹ پہ پڑا ہے جیسے ہی میرا پیاس تھوڑا سا نرم ہوگا آئل میں میں نے فرائے کر رہی ہوں جیسے یہ نرم ہوگا تو ہم اس کی ایک پیسٹ بنا لیں گے میں نے اس کو ایک ڈش میں نکال لیا ہے اور جیسے یہ تھنڈا ہوگا تو میں گرائنڈر میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے آدھی پیالی پانی ایڈ کر کے اس کو گرائنڈ کر لوں گی بہت مزے کی یہ ریسپی ہے اور بہت ڈیفرنٹ اس کا ٹیسٹ ہے آپ اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ جھٹ پٹ سے بنتی ہے کوئی راکٹ سائنس یا کوئی اتنی مشکل ریسپی نہیں ہے میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے تھوڑا سا اور میں اس کو آپ گرائنڈ کر لوں گا اور اس کا پیسٹ بنا لوں دوسری طرف میں نے تین عدد تیز پتے لیا ہے ایک بڑی لائچی تین عدد لونگ تین سے چار چھوٹی لائچی دو عدد دار چینی لیا ہے آئل میں میں نے اس کو اچھے سے گرم کیا ہے اور جو میری نیشن والا چکن تھا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میری نیشن والا جو چکن ہے میں اس کو اچھے سے فرائے کروں گی جیسے ہی چکن ہمارا اچھے سے فرائے ہوگا دین میں جو پیسٹ ہم نے پیاس کی اور نٹس کی بنائی ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے آپ نے یہاں پر چکن کو اچھے سے فرائے کرنا ہے یہ جو میں نے پیسٹ بنائی ہے وہ اس طرح کی پیسٹ بنی ہے وائٹ یہ جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو میں نے ایک بول میں نکال لیا ہے جیسے میرا چکن جو ہے اچھے سے فرائے ہو جائے گا تو میں یہ پیسٹ اس میں ایڈ کر دوں گی اس کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ ہے میں نے آپ کے ساتھ ریشمی چکن شیئر کی ہے میں نے آپ کے ساتھ چاری چکن شیئر کی ہے میں نے آپ کے ساتھ وائٹ ہانڈی شیئر کی ہے لیکن اس ہانڈی کا تھوڑا سا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے آپ اس کو اس پرسیجر کو فالو کیجئے گا اچھا یہ یہ میں نے جو پیسٹ بنائی ہے میرا چکن اچھے سے فرائے ہو گیا جو پیسٹ میں ہم نے بنائی تھی کاجو بادام اور ہری مرچ اور پیاس کی اب اس میں ہم ایڈ کر دی ہے اور میں اس کو اچھے سے اس کی بھنائی کروں گی جتنی اچھے سے آپ بھنائی کریں گے میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی بات کہتی ہوں جتنی اچھے سے آپ بھنائی کریں گے اتنا ہی اچھا کھانے کا ٹیسٹ آتا ہے آجا یہاں پر آپ نے ریڈ کٹی مرچ ایڈ کر لے کر آپ کے پاس یہ والا مسالہ آویلیبل نہیں ہے اس کو میں نے ایک چمچ ایڈ کیا یہاں پہ میں چکن پاودر بھی ایڈ کر رہی ہوں ایک سے ڈیڑھ چمچ چکن پاودر ایڈ کی ہے ایک چمچ آپ ایڈ کر لیں اور کٹی مرچ آپ نے لازمی ایڈ کرنی ہے اگر آپ نہیں ہے تو آپ یہ چکن کا یہ پاودر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو میں نے اچھے سے اس کی بھنائی کرنی ہے میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا یہاں پہ میں نے آل پر سکریم لے لی ہے جو کہ میں نے آدھا پیکٹ اس میں ایڈ کیا ہے اور میں اس کو اچھے سے آپ پکاؤں گی جب یہ آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا پک رہے تو آپ نے اس میں کسوری میتھی جو ہے نا آپ دو سے تین چمچ آپ نے کسوری میتھی کے ایڈ کرنے جب ہمارا چکن پکنے لگے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب آئل گھی الگ ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس میں اینڈ پہ گرم سالہ اور تھوڑی سکالی میں پیسے ہوئی ایڈ کرنی ہے یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا چکن جینا وہ اچھے سے بھن رہے پک گیا ہے اور میں نے بہت اچھے سے اس کی بھنائی کی اگر آپ پانی اور ایڈ کر کے اس کی گریوی تھوڑی سی اگر کرنی چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے آپ کر سکتے ہیں اب میں نے جو ہے یہاں پہ گانشنگ کے لیے کچھ کاجو لے لیے تھے کچھ بادام لیے ہیں میں نے ادرک بلیک بلیک سا چاپ کر لیا ہے اور ساتھ پہ میں نے دھنیاں گانشنگ کے لیے یوز کیا ہے اور میں اس کی اچھے سے گانشنگ کی اور مددار سے ہمارا مگلائی چکن مہرانی ہانڈی تیار ہے جو کہ واقعی بہت ڈیلیشیس ہے آپ اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا میری آج کی آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور نیکس ٹائم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آؤں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اور یہ میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بھی دکھا رہی ہوں پلیٹ میں کہ کتنا مزے کی اس کی گریوی لگ رہی ہے اور بہت یہ اچھی اس کی گریوی بنی تھی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے گی اللہ حافظ بائے بائے